اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں افغانستان کی انتیم مہارانی جو بہت سہاسی مہلہ تھی اور جس کے وچار تھے مہلاؤں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے اور پورشوں کو ایک سے ادھک شادی نہیں کرنا چاہیے یہ اس مہلہ کے وچار تھے جو افغانستان کی رانی بنی تھی امان اللہ خان نے 1919 میں جب افغانستان کی سطح سمح لی تو ان کی پتنی سورایا تارجی کے وچاروں نے لوگوں کا دھیان کھینچا صدیوں سے قبلائی اور روڑی وادی سنسکتی میں رہتے آ رہے دیش کے لیے وچار نئے تھے کچھ سال بعد امان اللہ خان نے اپنی پدوی بدل کر امیر سے بادشاہ کر لی اور وہ افغانستان کے شاہ ہو گئے امان اللہ کا ساشن 1939 تک چلا اس دوران وہ اور رانی سورایا افغانستان میں مہلاؤں اور لڑکیوں کی شکشہ کے لیے پرتیبت رہے 1926 میں امان اللہ خان نے ایک بیان میں کہا تھا میں بھلے ہی جنتا کا راجہ ہوں لیکن سکشہ منتری میری پتنی ہی ہے اس کے بعد اس بیان نے افغانستان میں سورایا کی بھومی کا کو اسپشٹ کر دیا تھا 1939 میں جب امان اللہ خان کو ستہ سے بے دکھل کر دیا گیا تو انہوں نے بھارت میں شرن لی یہاں بمبئی میں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا جنم ہوا اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام انڈیا رکھا 2014 میں دیئے گئے ایک ساکشاتکار میں امان اللہ خان اور سورایا ترجی کی سب سے چھوٹی بیٹی پرنسس انڈیا نے اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا میری ماں نے لڑکیوں کے لیے پہلا اسکول کھولا اور اپنی دو بیٹیوں کو اسکول بھیج کر دوسرے پریوار کے لیے ادھارن دیا تھا افغانستان میں پرنسس انڈیا نے الازیرہ کو دیئے ساکشتکار میں کہا تھا میری ماں کی اپلبدیوں کا افغانستان کے لوگ آج بھی سمان کرتے ہیں لوگ آج بھی میری ماں کے بھاشووں کو یاد کرتے ہیں انہوں نے کس طرح سے افغان مہلاؤں کو سوطنت رہنے اور لکھنے پڑھنے کے لیے پریریت کیا وہیں اتحاسکار بتاتے ہیں رانی سورایا اپنے دور کی ولکشن مہلاؤں میں شامل تھی رانی سورایا افغانستان کی مہلاؤں کے لیے سیدھے سمپرک میں رہتی تھیں ان کی ادھکاروں کے بارے میں چرچہ کرتی تھیں انیس سو چھبیس میں افغانستان کے سوطنتہ دیوس کے موقع پر دیئے بھاشن میں انہوں نے مہلاؤں کی بھومیکہ کو رکھانکت کرتے ہوئے کہا تھا سوطنتہ ہم سب کی ہے اس لیے ہی ہم اس کا جشن مناتے ہیں لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ شروعہ سے ہی ہمارے دیش کو اپنی سیوہ کے لیے صرف پروشوں کی ہی ضرورت رہی مہلاؤں کی حصے داری ہونی چاہیے جیسے ہماری راشت کے شروعاتی سالوں اور اسلام کے ادھے کے سمیے تھی ہمیں ان کے ادھارنوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہم سب کو راشت نرمان میں حصہ لینا ہے اور ایسا سکشت ہوئے بینا نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم سب کو ادھک سے ادھک گیان ارجت کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم مہلائیں ایسی ہی بھومی کا نبھا سکیں جیسی کی مہلاؤں نے اسلام کی شروعاتی سالوں میں نبھائی تھی رانی سورایا نے افغانستان میں لڑکیوں کے لیے پہلا پرائمری اسکول کابل میں انیس سو اکیس میں کھولا تھا جس کا نام مستورات اسکول تھا عرب نیوز کے ایک لیک میں جوناثن گورنال اور سید علاؤدی نے بتایا تھا کہ انیس سو اٹھائیس میں مستورال اسکول کی پندرہ چھاتران کو اچھ سکشا کے لیے ترکی بھیجا گیا تھا رانی سورایا کے پتی نے ایک ساردنک سوا میں یعنی راجہ امانولا نے کہا تھا کہ اسلام مہلاؤں کو اپنا شریعت چھپانے یا خاص پرکہ پہننے کا آدش نہیں دیتا امانولا نے کہا یہ بھاشن ختم ہونے کے بعد ہی سورایا نے اپنا نکاب ہٹا دیا اور وہاں موجود مہلاؤں نے بھی ایسا کیا رانی سورایا کا جمع 24 نومبر 1899 کو سیریا کے راجدھانی دشمک میں ہوا تھا اس سمیں دشمک عثمانیہ سلطنت کا حصہ تھا سورایا بچپن سے یہی رہی اور سکشہ حاصل کی بعد میں ان کا پریوار افغانستان لوٹ آئے آیا تھا امانولا کھان کے پتا حبیب اللہ کھان جب سال 1901 میں افغانستان کی امیر بنے تھے تو ویدیشوں میں رہ رہے بہت سے پریوار دیش لوٹ آئے تھے ترجی کو سرکار میں شامل ہو کر دیش کے وکاس کی جمعیداری سمحلنے کا نمنترن دیا گیا تھا پرنس امانولا کھان اور سورایا ترجی کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا دونوں نے 1913 میں شادی کر لی تھی رانی سورایا کے پتی یعنی راجہ نولا کھان نے اپنے دیش کو بریٹانی سامراج سے آجاد کرایا تھا اور 1919 میں انہوں نے افغانستان کو آجاد گھوشت کیا تھا رانی سورایا گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرتی تھی اور ان کے پاس آکسورڈ یونیورسٹی سے مانت اپادی بھی تھی ان کی سیریائی مول کی ماں اسمہ رسمیہ ترجی نے افغانستان میں مہلاؤں کی پہلی پتری کا شروع کی تھی جس میں کامیاب مہلاؤں اور اسلامی دنیا میں اونچا درجہ حاصل کرنے والی مہلاؤں کے بارے میں لیکھ ہوتے تھے اس پتری کا کا نام تھا اشاد اے نسوان اور ان کی بیٹی سورایا اس کے پرکاشن میں ان کی مدد کیا کرتی تھی سورایا نے لینگک برابری سے جڑی سامگری کو پرموٹ بھی کیا اس پتری کا کے بعد افغانستان میں اس طرح کئی اور پرکاشن ہوئے جب شاہی پریوار کو افغانستان چھوڑنا پڑا تو افغانستان کے وکاس کا ان کا کارکرم رک گیا بعد میں شاہی پریوار کو سمیں بھارت میں اور پھر اٹلی میں رہا رانی سورایا کی موت 1968 میں اٹلی میں اپنے پتی کی موت کے آٹھ سال بعد ہوئی ان کے شب کو سین سمان کے ساتھ روم کے ائرپورٹ سے افغانستان لائیا گیا اور جہاں انہیں راج کی سمان کے ساتھ دفن کیا گیا 1927 میں ٹائم میگزین نے سو پرباوشالی مہلاؤں کی سوچی میں انہیں شامل کیا تھا اور ان کا چہرہ پتی کا کی قبر پر تھا موسیقی